نیپرا نے وزارت تمنائی اور ماتحت اداروں کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا وزارت تمنائی بہتر کارکردگی والے بجلی گھر پوری صلاحیت سے نہ چلوا سکی نیپرا دستاویز میں یہ بات سامنے آئی ہے بجلی پیداواری ترسیلی اور تقسیمی ادارے فرائض انجام نہیں دے سکے زیشان یوسف زئی ہمیں اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے جیز زیشان بتے گا دستاویز میں مزید کیا بات سامنے آئی ہے دیکھئے امیر جو ریگولیٹر ہے نیپرا اتارٹین نے جو وزارت تمنائی ہے اور اس کے جو ماتحت ادارے ہیں اس پر سوالات اٹھا دیئے کویسچن مارک لگا دیا جو جنریشن ڈسٹریبیوشن ڈرانسیمیشن سسٹم ہے اس پر بھی سوالات اٹھا دیئے ساتھ ساتھ جو نپی سی سی ہے اس پر بھی سوالات اٹھا دیئے دستاویز میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاور پلانٹس ہیں جو زیادہ صلاحیت والے پاور پلانٹس ہیں ان کو ان سے مکمل طور پر یوٹیلائز نہیں کیا گیا جن سے مہنگی بجلی پیدا کی گی جو ایل این جی کے پاور پلانٹس ہیں ان سے صرف چبیس فیصد جنریشن کی گئی اور ان کو جو ہے گیس پچاس فیصد فرام نہیں کی گی جس کی وجہ سے ستتر ارب روپے ستتر کروڑ روپے کا نقصان ہوا جو قائدیادا ترمر پاور پلانٹ ہے بلوکی ہے اور گدو ہے اس کو بھی مکمل صلاحیت کے ساتھ نہیں چلایا گیا گدو کو مکمل صلاحیت کی نہ چلانے کی وجہ سے پانچ ارب روپے کا نقصان ہوا پانچ ارب روپے کا نقصان ہوا اس طرح سے آپ نے اپ ڈیٹ کیا زیشان آپ کا شکریہ